محمد تابش پرویز صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا فتوہ ہے کہ نماز میں نیچے سے پینٹ فول کرنے سے نماز نہیں ہوتی احناف کے نظریک اس کا کیا حکم ہے کیا احناف کے ہاں بھی نماز نہیں ہوگی بس اس سوال میں کئی جو ہے نا لطیفے ہیں ایک تو امام محمد کو احناف کے مقابلے میں پیش کیا پھر امام محمد کا یہ فتوہ کہ وہ پینٹ نیچے سے فول کیا جائے تو اس زمانے میں یہ چیزیں کہاں تھی بارحال پینٹ ہو یا شلوار ہو جو بھی چیزیں ہو تو وہ اتنی لمبائی میں رکھنا کہ اس سے جو ٹخنے ہیں وہ چھپ جائے تو یہ حرام ہے شریعت کی روح سے مکروع تحریمی ہے اور اس پر بہت سخت وعید ہے حدیث کا فرمان ہے کہ اس طرح کے جو ٹخنے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں شلوار میں یا دوسرے جو لنگی وغیرہ ہیں تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو جہنم کے آگ میں جلائے جائے فَنَّارُ أَوْلَ بِهِ کے الفاظ ہے تو بہت سخت اس پر وعید ہے اور یہ گناہی کبیرہ ہے اور یہ گناہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے عام حالات میں بھی ٹخنے چھپانا یہ گناہی کبیرہ ہے ایک مسلمان کی لباس کا یہ طرز ہے نہیں وہ کسی بھی حالت میں ایسا طرز لباس اختیار نہیں کر سکتا البتہ یہ ایک عام بات ہے کامن سینس کی بات بھی ہے کہ جو چیز حرام ہے تو وہ ایک عبادت کے اندر تو مزید حرام ہو جائے گی اور اس کے حرمت میں ظاہر ہے کہ ایک سنگینی آ جائے گی تو اس طرح کا جو عمل ہے وہ نماز کے اندر مزید حرمت اور سنگینی اور شدت کا باعث ہے تو اس وجہ سے فقہ اکرام نے ایسی صورت میں یہ تجویز دی ہے کہ اگر کسی کا لباس لمبا ہے اور بروقت دوسرے لباس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر اہون البلیتین یعنی دو مصیبتوں میں سے کم تر مصیبت اور کم تر بات یہ ہے ناگوار بات کہ اس کو اس طرح کیا جائے کہ فولڈ کیا جائے اور پھر ٹخنے کو کلا رکھا جائے اور اس طریقے سے نماز ادا کی جائے تو ٹخنے کو کلا رکھنا کے لیے جو ہے نا وہ پینٹ وغیرہ کو فولڈ کرنا یہ بھی نامناسب ہے لیکن یہ اس سے کم نامناسب ہے جو کہ ٹخنے چپانے کا عمل ہے تو اس وجہ سے کم تر ضرر اور کم تر ضرر کے اختیار کرنے کا اصول کا تقاضی ہے کہ اس طرح کیا جائے اور اس میں کوئی اہناف اور غیر اہناف کا فرق بھی نہیں ہے سب کے نجدیک یہ اصول یقصہ ہیں